تو یہ خیر زمین بات آگئی ہے میں نے بریلی سے مدینہ ویسال میں اس کا تذکرہ کیا ہے میرے گل پڑھا ہوگا آپ حضرات میں حمدللہ تو انہوں نے مجھے ان کے پاس ہوگی حضور مفتی آدمی ان کی تصویر تو انہوں نے مجھے دکھائی دی مہران حمد الرحمن صاحب نے حالقے ان کی تو ان کا ویسال کے وقت میں تو اچھا خواہ تھا جوان تھا ان کا ویسال ہمارے سیدی کتب مدینہ کے ویسال کے بازمت چہلوم کیا اس پاس ہوا ہے حضور مفتی آدم کا ویسال میں اچھا خواہ تھا جوان تھا بالبچے والا تھا باپ بن گیا تھا میں اس وقت لیکن بس میرے نصیب میں نہیں دیا کہ میں ہند جات کر زیارت کروں کوئی سے ویسال لیتے صورت نہیں بنی افسوس سیدہ بلبرکات صاحب رحمت اللہ تعالی بھی بہت بڑے علیم ہوئے ہیں مرکز الولیاء میں بہت بڑے علیم ہوئے ہیں ان کی زیارت کا بھی بڑا شوق تھا تو میری خواہش تھے میں ان کی زیارت کا میری ماں مجھے جانے نہیں دیتی دی کہیں بہت محبت کرتی دی فکر کرتی میرے لیے اب میں ماں سے ہاتھ چھوڑا کر تو بھاگنے سے ماں کو ستا کر جانا تو پھر فائدہ نہیں زیارت کا شوق تھا مجھے انکتاری بہت سنی دی بہت بڑے علیم تھے یہاں تک کہ محدیس آدم پاکستان اور غزالی دوران علامہ قازمی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کے کچھ اپس میں کوئی اختلاف ہوا تھا تو اس کا بھی بتاتے ہیں کہ مولانا سیدہ بلبرکات صاحب رحمت اللہ علی نے صلاح کروائی دی وہ بڑے بڑے علمہ ان کے آگے عدب سے بیٹھتے تھے وہ حال حضرت کے خلیفہ بھی تھے بہت بڑے علم تھے میں ان دنوں جھاڑو بنایا کرتا تھا کھارہ در میں بیٹھتا تھا دعوت اسلامی کے تو کوئی تصور بھی نہیں تھا مجھے کسی نے در خبر دی کہ مولانا بلبرکات رحمت اللہ علی کہ تو انتقال ہو گیا انتقال ہی خبر آئی نا تو میرے آنسو جاری ہو گئے زیارت بھی نہیں کر سکا موت العالم موت العالم کتنی بڑی ہستی اٹھ گئی میرے جیتے جی وہ تھے دنیا میں اور میں دیکھ نہیں سکا ان کو الحمدللہ علماء سے بزرگوں سے پرانی مجھے مطلب عقیدت رہی ہے اور اللہ کرے عقیدت مجھے قبر میں بھی میرے ساتھ چلے بچھڑ نہ جائے حالات بہت خراب ہیں تو آپ بھی بس اپنے بزرگوں سے لگے رو اپنے عقابرین کے بارے میں وسوسے آئیں بھی تو شیطان کو انگلی پکڑاؤ مت اس پاس سوچو مت ہمارے عقابر صحیح ہیں میری عقل صحیح نہیں ہے میں سوچوں گا تو کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھوں گا تو یکدر گیر و محکم گیر ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑتا علماء سنت جو ہیں یہ سچے ہیں خلاص سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ہم علیہ حضرت ہمارے علماء سنت میں سے تھے حضور مفتی عظم ہند رحمت اللہ علیہ علماء سنت میں سے تھے اللہ مسیدہ بلبرکہ دن کا تذکرہ نکلا علماء سنت ہم تو ان کے پیچھے پیچھے تو علیہ حضرت یہ ہماری قسوٹی ہے ان کی پہچان یہ ہے جو علیہ حضرت سے محبت کرتے ہیں علماء سنت بس ہم ان کے پیچھے پیچھے اللہ کے فضلوں کرنے سے آگے پیچھے نہیں جانا ہے پھر ادھر ادھر نہیں ہونا ہے بھٹک جاؤ گے تو خود آپ کو نہیں پتاج لے گا کہ بھٹک گئے ہو اے سا بھٹک جاؤ گے تو یہ کہ علیہ حضرت علیہ حضرت علیہ حضرت میری جھولی بھر دو علیہ حضرت جھولی بھر دو علیہ حضرت جاری رہے گا وہ تصویر کا مسئلہ چلا تھا تو وہ علیہ حضرت نے تصویر نہیں کھچوائی ہاں کبھی از خود تصویر کھچوائی اس کا تصور ہی نہیں ہے پہلے تصویر یہ کوئی ضرور پڑتی نہیں ہے اب پڑتی ہے پہلے تو پاسپورٹ میں بھی تصویر نہیں دی تو علیہ حضرت تصور نہیں ہے پھر بھی انٹرنیٹ پہ چڑھی ہوئے تصویر آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوئی اقتداد نے اور بک رہی ہے بازار میں تو اس لئے موویز سے میری تصویر عام ہوئی یہ کہا نہیں آسکتا بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے پاس بھی میری تصویر ہوگی نہیں لیکن میں تو منع کرتا رہتا ہوں تو میرے جیتے جی یہ عام ہونی شروع ہوئی ہے جب بکنی شروع ہوئی ہے بک رہی تھی مجھے پتا چلا تھا جبکہ ہم نے مدنی چینل کا تو پتا بھی نہیں تھا ہم کھولیں گے نہ مدنی چینل تھا نہ کوئی تصور تھا تو تھوڑی مووی کی ترقیب بن گئی تھی ہماری تو اس میں یہ آنی شروع ہو گئی ریک دم یہ موبائل فون میں حصل آ گئی ہے کہ میرے وہ دھڑا 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 چینچنا شروع کیا لوگوں نے اور غالبا ہم نے مووی بھی شروع نہیں کی تھی اس سے پہلے ہی تصویر آ گئی تھی ہاں پہلے ہی آ گئی تھی اور وہ اس سے بناتے تھے اور اس سے بعض جگہ بکنی شروع ہو گئی بلیک میں وہ موویاں بکنی ہیں اس کی وی سی ڈیاں ہم نے وی سی ڈی شروع نہیں کی تھی پھر ہم پریشان ہو گئے کہ ہم موویوں سے اس سے فون سے بنا کر جائیں گے تو ہر بات تو اس میں مووی میں اس میں حانی نہیں چاہیے اس ای ڈی میں چاہتی کیا ڈال دیں گے یہ لوگ اور ہم کو فساد دیں گے کیونکہ اب دشمن اتنا چوکڑنا ہو گیا ہے ایک ایک جملہ آدھا جملہ آدھا جملہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ میں کہوں کہ گھر میں فوٹو لگانا جائز نا جائز ہے گھر میں فوٹو لگانا نا جائز ہے اگر دشمن چاہے تو اس کی تیکنکیں ہوتی ہیں یہ لفظیں نا اس میں اٹھا دے گا لفظیں نا اٹھا کر گھر میں تصویر لگانا جائز ہے یہ ہو جائے گا اور تو میں بول بھی چکا ایک بات ہے سیمپل کے لئے تو یہ اتنا آگے بھی یہ کٹ کے اس کو لگا دیں گے کہ علیہ السکاری جو ہے وہ تصویر کا قائل ہے گھر میں لگاؤ جائز ہے نعوذ باللہ من ذالی تصویر گھر میں لگانا جائز نہیں ہے علیہ السکاری یہ کہہ رہا ہے لیکن اب جو اتنی تیکنال ہوگی اتنی آگے بڑھ گئی ہے اس سے کلیپ ان لوگوں نے چڑھا دی ہیں میرے بھی چڑھائے ہوئے چڑھا رہے ہیں جس سنیوں کے چڑھا رہے ہیں دشمنانہ حیل سنت جو ہیں وہ چڑھا رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے ایمانوں پر ڈاکے پڑھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے تو خیر سنی بھی پیچھے نہیں ہے وہ بھی اب الحمدللہ اپنے طور پر لگے دولوں طرح سے مورچہ مندیاں ہیں ہم نے مدنی چینل کا مورچہ سمالہ ہوا ہے سکے سالار للکار دو کہ ہمارا مورچہ کس کس کے خلاف ہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے جان جوال خور جوال خور گفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ عزم جلہ سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عزب جلہ چہر پہ داڑی سجی رہے گی انشاءاللہ عزب جلہ سر پہ ظلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ عزب جلہ مدنی لباس پہنے رہے گا مدنی لباس پہنے رہیں گے انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی جس طرح آپ کا ذہن مناوا نا جیسا بھی آپ نے کہا کہ میرا ذہن مانتا ہی نہیں ہے کہ حالاتہ کبھی چاہی ہو نہیں یوں کر کے بلکل وہ ایک دل کی بات کر رہا ہوں میں دل کی بات کر رہا ہوں میرا دل مطلب مانتا ہی نہیں کہ حالاتہ تو کوئی غلط قدم اٹھاویں ایسے پر فتن دور میں جہاں آپ میڈیا کی نیٹ کی اتنی ساری آپ بتا رہے ہیں کمزوری ہمیں اپنے بزرگوں اپنے اقابرین اپنے پیران عزام مشاہ کے کرام کے بارے ہیں وہ پختہ ذہن بنا کر رکھنا چاہیے کوئی ایسی چیز سامنے آ بھی جائے کوئی بتا بھی دے تو اپنا ایسا ذہن ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے تو بھلے تویرے کوئی سے سو بتانا میں مانوں گا ہی نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ جو بات ہو رہی ہے الحمدللہ اس وقت میڈیا پر ہی ہو رہی ہے چینل پر ہو رہی ہے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ ہمارا ذہن ہمارے بزرگوں کے بارے میں پختہ ہونا چاہیے اور بس نہیں مانتا ایسا ہونا تو امید ہے کہ جو دیوار نرم ہوتی ہے نا پین اسی میں داخل ہوتی ہے ماشاء اگر دیوار سخت ہو جائے نا تو پینے ٹوڑ جاتی ہے آدمی ٹھک جاتے ہیں لیکن جاتی نہیں ہے اور محبت و محبوب کے عیب سننے سے بھیرا اور عیب دیکھنے زندہ کر دیتی ہے ہمیں نہ جانے ہمارے بزرگوں سے کسی محبت ہے کہ کوئی آ کر پھک مارتا ہے تو ہمارے دکھ سے دل بیٹھ جاتا ہے ایسا ہو یا نہیں نہیں ارے کیا بولتے ہو ارے نہیں نہیں ارے واہ 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 ارے ہو ایسا دل دماغ ہونا چاہیے یہاں کو ہے بولتے ہوئے بھی آج بھی سوچیں اس کو کہا میں چھیڑ دوں گا ابھی اس کو کسی کو اس کو بول دوں گا اس کے بزرگ کے بارے میں تو آپ نے کوئی جان پڑا جائے گا اپنے بزرگوں سے ایسی عقیدت محبت وارف تک ہونی جائے بابا نہیں وہ تو ہے مطلب میرے بہت پرانا اسا نسی کا واقع ہے کہ ایک عالیم صاحب تھے وہ انہوں نے میں ختم مدینہ کا ہستہ نہیں پھرتا پتہ نہیں کیا بات نہیں انہوں نے اپنے پیر صاحب کی تحریف کھر ان کے پیر بھی ملتے ہیں میں مانتا ہوں گو تو انہوں نے اپنے پیر کی تحریف تو میں نے یہ کہا کہ میرا پیر میرا پیر یہ جواب گیا جس کا ہم نے دامن پکڑا پیچھے اس امام کے اللہ حکم ارگر کے اپنے کڑے ہو جاتے ہیں اب امام کے بارے میں ہم مسوسوں میں پڑھتے ہیں اس خراب ہو جاتا ہے تو میرا پیر عالی حضرت کا خلیفہ تھا عالی حضرت نے اس کا انتخاب کیا تھا تو اب میرے پیر کو اگر غلط کہتا ہوں تو عالی حضرت کا انتخاب غلط چھرتا ہے ابا کیا فرمایا اب میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر